موسیقی 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 ہانے ہے دھکبہ ہنن کے سب کا پیروں دھکھ ہانے انہیں معمولی کا پو بلوچستان میں لگی وا آئی تا جے ہسٹری ڈسو پاکستان جی ہمیشہ جکوا سو میجورٹی کیسز میں شروعات ہمیشہ گڑھ بڑھ جی بلوچستان ماں تین دیا پو سندھیا پنجاب ٹرانسفر تین دیا سو فرسٹ فیز میں انہیں جی بلوچستان میں ہو سیکنڈ فیز میں ہانے پنجاب ہنن جا تھا ہی دو آئیں ماں سمجھا تو جیترو جلدی ہنن جی حتمہ اقتدار بین دو او ترو ہن ملک لا بیترا ہن ملک جی اکانومی لا بیترا آئیں ہن پاکستان جی شہرن لا جے کو ہانے کرزن وچ دو بجی ویان جے کے ہانے دعائیوں تو وہیں پنج سو پرسنل ودایش ریون کیمتوں نیوٹھی سگندا پر ہانے کھنڈ اٹو تاکیب اسیسری جی آنکیو گھے جو انجی پرائیسز دنن سر ہکڑی ہن نا صورتحال میں جگریں پنجاب میں کرائیسز تو اچھے حکومت تبدیل تھے حکومت وٹھانے دلائے نون لیگ تیار تھا کون ہے اسٹیٹمنٹ ضرور اچن تھا بیان ضرور اچن تھا پر ہن حالات میں جے کی محشیت آئے ملک جی کیر وڑتو ہے نا وقت حکومت ہے ما سمجھتو نون لیگ جی کو تھوڑو کنچونین یو شکارہ پارٹی لیڈیشٹ میں ملکہ خبر نہ ہے نواز شریف صاحب چھا سوچے بیٹھان فرما رٹھوات شہباز شریف صاحب بھی اگری گال ہوں دیا مریم نواز صاحبہ جی بھی اگری گال ہوں دیا ہاں نے مجھے شاید تھا وہ ہننن جی سوچ میں بھی تبدیلی ایتی بہیا پہلی ہننن جی سوچی جی کو مریم نواز صاحبہ جی واتا گال لکھتی تو فیلال بوزدار کے ہٹائر آسان جے فائدے میں نہ ہے وہ چاہیں تھا ہے ٹوٹل فیلیل کھن ہنے مانو انگر دکاری کھٹن پر ناؤ آئی ٹھنک ہنن بھو پانجی جگوہ تو رو نواز صاحب بس سال ہے نا حکومت کے یہ چھڑے دیانو امام صاحب زیادتی نہ ہوں دی ہاں بس سال امام صاحب انگر انگر جتنی زیادتی تھی آپ کوئے ٹن سال میں انہیں کے در کمپیر کرو تو کتھا کا کتھے اسی پہچی گیا ہوں آسان جو ملک کتھا کا کتھے پہچی گیا عام مانو جو پرچیزنگ پاور کے طرح کی دیتا ہوں معیشیت جے کی ہنہ وقت آئے تاہیں خبراتہ معیشیت جو کمزور تھے ڈیفینس لائے ملک لائے کیتر وہ خطرناک آئے ہنہ وقت یا آگتے ایڈی صورتحال رہے تھی انہیں ڈالر چین تھا آگتے جے کوہاں تمام متھے ون دو انہیں پیٹرولیم پرائیسز انہیں تمام گھنیوں متھے ون دیوں جیکنہ انہیں گورنمنٹ جی ایڈی کار کا دگی پوفارمنس رہی تاہاں جو بھی واسطے و میڈیا ساں تعلق کابینا جے اندر آئے او نوہب صاحب بلکل سے ہی حالات تمام خرابن میں سمجھاتے ہو ایک سوچی سمجھی سازشاہ جہیں جے تحت جہیں لوبی خان جہیں باہر ملچی لوبی خان سپورٹ تھی کرے عمران خانتے آئیوہ انہیں ہی میں سمجھاتے ہو ملکن جی لوبی سا گڑ پاکستان کے ایز ای کمپنی ایز ای نیشن کمزور کرے گا مجھے نائے خبر اکتے لیں جا اچھا پیپلس پارٹی ہنہ کرائیسز میں پیپلس پارٹی کے ماضی تاہاں کے خبر بوٹو صاحب جے دور خان وٹھی کرے جے کرنے انڈس سا ہوں پیپلس پارٹی ہمیشہ کہیں بھی دور میں کییں بھی کا بھی گورنمنٹ ملیا انہ ہمیشہ انہ دور میں حکومت بھی وطی آئے انہ ملک کے سنبھاروں بھی آئے پیپلس پارٹی ہنہ وقت بھی ماتا آنگے چاہوں دو پیپلس پارٹی تیار آئے تاہ جکنے ہیں حکومت ملے تاہاں کے وٹھن کھپے بلکل حکومت کرن اساں پہ لازم ہو دو چھوٹا ہنڈ ٹائم تے پاکستان میں چیمین بھول بوٹو زرداری صاحب خان کو بہتر سیاستدان نہ ہے کو بیو ایڈو مارو پاکستان جی عوام کے نظر ہنڈ ٹائم تے پانجی ٹیم سانگر انہیں ملکلہ بیس دی آنے سے گئے تو وہ چاہے چیئرمن صاحب جی پانجی گال کے آئے پڑھا لکھا ہے نوجوان بارہ پڑھی آئین سیاست جی سمجھ رکھا تھا آئین جی کہا ٹیم آہ آسف علی زرداری صاحب سانگر انہیں جی وہ ایک تمام ایکسپرٹ ٹیم آہ جی پہلی بکرائیسز میں ملکے کٹیو آئے انشاءاللہ وزیب کامیابتی کا جرن میں وڑی مہربانی محترم جناب تیمہ اٹالپور صاحب نواب تیمہ اٹالپور صاحب جو تجزی ہو تجزی سے کب گورنمنٹ تے تنقید پانو منسٹر آہین وزیر آہین سنجھ اندر انہیں تنقید سخت تنقید نون لیگ ہن وقت گورنمنٹ وٹھن ہوتے بھی کنفیوزن آئے لیڈرچپر صدر آئے شباہ شریف صاحب اور نائب صدر آئے مریم نواز صاحبہ ہوتے بھی کنفیوزن آئے انہ وقت گورنمنٹ پنجاب جندر جے کہ دے ونے پر پیپلس پارٹی جیئے دے نا کھا تاہاں گی خبر آتا مختلف تجزیہ دے پیپلس پارٹی ہر دور ہمیں اقتدار وٹھن جی لائے تیار ہون دی آئے ریڈی ہون دی آئے ملک جی اندر جے کہ بجلی گیز انہیں جے بلن عوام جو جین جنجال کرے چھے دیوائے ملک جی صورتحال تاہاں جی سام دو کیم توں سب ہر شئے مہنگی ہر شئے تھی ویہا اگر تاہاں جی کے صورتحال آئے یہ تنگ دائیں بریک جو ٹائم تھے بریک ہم بتا جو ویلک اپ اکرازموں کے ٹیپ لائن دے جوائن کیو سینئے رینما سینئے رسیہ صددان پی ٹی آئے جی میں نے جے پرکاش لوہانا صاحب مسان ٹیلی فن لائن دے آئین سر تاہن کے ویلکم چونگ دا پہنے پروگرام میں مہربانی انتظمت ہے ویلک اینڈیاں کھاں وٹھی کرے یا ملک جندر اکڑی چھکتان ہوئی کشما کش ہوئی ڈی جی آئی سا جے حوالے سا نوٹیفکیشن اچیو اگر یہ ہوئی فیصلو کرنو جے پرکاش صاحب تاپو دیر چھوک کئی چھاچ چوندو مہا سمجھا دو نیک کا چھکتان بھی نیک کا ایڈو ایشو ہو ایک کو فیصلو جب تھیرنوں سے ہوئی تھیو مہا سمجھا دو پر ایک لو ایک کو پروسز مہا سمجھا دو مختلف درین میں اپوزشن میں خوشی جی لیر چھائن لیوی مہا سمجھا دو انہوں کے افسوس تھیوں دو تا انہوں ثابت تھی ہو تا دیکھا سیویل ملٹری جے کا پان میں ہمانگی پر چیوتھونے تا پنڈیوں اسلام با جا ہوئے تالکات پیریوں وارا نارمل نتھین نتھین دا تاثر یو تھو جنیوں چھا چون ملک جے اندر سر مسائل ہیں مہنگائیاں بیروزگاریاں پیٹرل تمام آج بھی اگتے بھی حلی کرے وری ڈالر وری پیٹرول یہ شئیوں وری وحدیوں مہنگائی انیا وحدی ڈالر انیا متھے ویندو گورنمنٹ وڈی پالسی نظر نتھی اچھے اپوزیشن انکھے تمام وروں موقعوں ملیو آئے گورنمنٹ گیر ٹارگیٹ کرنا جو تنقید کرنا جو عمام بھی مقبولیت تو ایتہاں جی ہوا کون رہی ہے جیس آپ چھا چند امتظم ماں سمجھا تو میڈیا کے مانگائی ماں سمجھا تو ملک میں مانگائی تھی مانگائی تھی سب نیکی گھنٹی بھی آئے مانگائی ماں لازمی گریب عام انہوں کے پریشانی بھی آئے پر ماں سمجھا تو دنیا کی عوام کی میڈیا مانگائی کوویڈ سپلائی سپلائی ڈمان جو گیپ پیدا تھی انہوں مانگائی صرف پاکستان میں دنیا ملک میں امریکہ کینیڈا یورپ یا چائنا جیتے پیٹرولی پرائیس دنیا میں دیگا کوویڈ سپلائی ڈمان پیٹرولی حکومت پاکستان روپیز میں کنورٹ گئے کوئی شک ہونے ہم حکومت انہوں میں لگی پی سپسوٹیٹ عام مانو جن کے مانگی ملن تھی انہیں تب کی حکدار حکومت دونے تکم کرے بھی سر تہاں جا پہنجا اتحادی ایم کیوں ایم بی آئے اوہا بھی تہاں ساں بیا پہنجا اتحادی جی ڈی اے بھی اجی اوہے بھی گورنمنٹ جی پالسی ساں گورنمنٹ جی کارکردگی ساں گورنمنٹ جی پفارمنس ساں ایم پارٹی میں عوام میں پانجی بانجو اگر زائے رکھن موقف دی جو ایم کی مجھے ایم جی حک حک حکومت بسی پیٹی آئی جی 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 سوچ جی جی موقف مانگا ہی یا حکومت پالسی یا دنیا پاکستان اثر تھی انشاءاللہ حکومت سبزر دی جی جی محشیت کمزور تھی دیا ملک کے خطر تھی دیا محشیت انتہ خطر تہاں جی گورنر جا سٹیٹمنٹ تہاں جی سامو ڈالر جی حوالے ساں جنہیں ایڑی منتق ہو جی ایڑھا بیان ہو جن تا ڈالر جنہیں وحد دو آتا انہیں جو اور سیز پاکستان کے فائد ہو تھی دو سر رہے انہیں مانن کے فائد ہو تھی دو پر ڈالر ملک جی اندر انہ جو نقصان کترو تھی گورنر جو بیان ہے شاید گورنر کی بیان مجھے ساتھ جی تر ملک کا واقف ہے انہ ایڑے طریق ایڑے ضعوے میں بیان دنوں تو وہ بدایت کی فائد ہوتی ہو پر ماں سمجھا تو ماں اگر ذاتی تر مکھر آئے پوچھو تو گورنر جی بیان کو ملک ملک میں رہن تا اوورسیز پاکستانی ایک پاکستان جی سرمایہ ہون اصل سرمایہ ہون ملک میں رہن تا جی 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 مشکلات میں جن جی میششیت جی ڈالیٹ نقصان تی ہوا اصلا کی انہ جی لی پالی سی ٹھن کھ پی باکی ہون جو ذاتی بیان انہیں جی موقع پیش کر سکتے دو پر ماں بزا جی خود اگر موقع ذاتی رہا پوچھو دو ماں شاید گورنر سٹی بیان مطمئن اگر دونوں کے فائد ہو تو ملک کے عام مانون فائد ہو تھی بڑی مہربانی جی پرکاش لوانو صاحب موسی گرد ہو جی پنجھو پوائنٹ آف یو گورنمنٹ جائے ایمین ایمین ایم انہا پنجھو موقع مہگائی بیروزگاری کوویٹ کے ذمہ دار کرانے ڈی جی آئی سائی جی حوالے سان جی کو فیصل ہو آئے انہ چوتہ پوزیشن جی خوش ملائے پی ایک دفعہ وری ملیٹری لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ سیم پیج تھی آئے فیصل ہو اچھی ہو نوٹیفیکیشن اچھی ہو آئے چھکتان ختم تھی آئے بریک جو ٹائم تھے بریک ہم باتا جو ملیٹر مجھ جوائن کیا سینئر رہنمان سینئر جنرلس سینئر انکا پرسن مسعود رضا صاحب میرے ساتھ ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے ایشو میں بہت شکریہ سر فیصلہ ہو گیا اب کیا لگ رہے کہ اتنا ڈلے بھی کیا گیا فیصلہ بھی وہی کرنا تھا مطلب آپ کو تعلقات آگے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں ناربل ہوں گے دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے امتیاز ان کا جو ڈلے ہوا یہ کرنے کی کوئی لوجک سمجھ میں نہیں آتی ہے اور پھر جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور جو اپرازات کیے جانے ہیں وہ بڑے مزاقہ خیز ہیں تو ایک فاصلہ تو نصر آیا ہے ایک فاصلہ ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہنگے کیونکہ بال آئی گیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ دوریاں پیدا ہو گئی ایک مرتبہ یس اور نو والی سیچویشن آ گئی ہے تو اللہ خیر کرے جو بھی ملک کے لئے اچھا ہو جمہوریت کا تسلسل رہنا چاہیے رہے اللہ کرے تو بہرحال اتمنان ہی ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نہ صحیح مگر چلیں ہو گیا اور وہی فیصلہ ہو گیا جو فیصلہ ہم توقع کر رہے تھے اور ہونا چاہیے تھا تو الحمدللہ بہی فیصلہ ہو گیا سر گورنمنٹ کا کمزور نظر آ رہی ہے ہر جگہ آپ کو گورنمنٹ کا کمزور نظر آ رہی ہے غیر مقبول گورنمنٹ ہو گئی ہے زر تین سال کا عرصہ غیر مقبول گورنمنٹ اور کمزور گورنمنٹ کیا کر پائے گی دو سال میں دو سال میں تو اب کچھ بچا ہی نہیں نا دیکھیں جو آپ کی کرنے کا وقت تھا وہ تو یہ تھا جب آپ کا تیسرا سال مکمل ہوتا ہے اب تیسرا سال میں آپ ہوتے ہیں اور چودے سال میں جارے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ماجر کی گورنمنٹ بھی نواز شریف سب ہمیں کہتے نظر آئے کہ دو سال کے بعد تو سمجھ میں آتا ہے کہ معاملات ہیں کیا اور جب شروع کرو تو پھر ٹائم ختم ہونے لگتا ہے تو مگر وہ تو اس قابل ضرور ہو جاتے ہیں کہ اپنا جو ایجنڈا ہے اپنے جو پروگرامز ہیں وہ لوگوں کو دکھانے لگیں وہ ویزبل ہونے لگیں اس حکومت کے ساتھ جو ایک بڑی بیڈ لکھ ہے وہ آئی ایم ایف ہے پہلے دن سے پہلے فیصلہ نہیں کر سکے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے وہ فیصلہ دیر سے کیا پھر جو گوڈ لکھ تھی وہ یہ کہ کرونا کی وبا حکومت کے لئے تو گوڈ لکھ تھی کیونکہ ڈلے پیمنٹس اور اس میں بڑی ریایت مل گئی تھی ان ریایت وہ سامنے رکھتے ہوئے پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جب جانا تھا تو بہتر پوزیشن میں جانا چاہیے تھا اب اتنی سخت شرائط ہیں پانچ سو رف سے زیادہ کرنایا آپ کو یا تو ٹیکس لگانا ہے یا آپ کو سبسیدیز ختم کرنی ہیں انتظامی طور پر اصلاحات نہیں کر سکیئے گورنمنٹ سب سے بڑی جو اس کی بیک ڈراؤ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اصلاحات نہیں کر سکیں لوگوں نے برداشت کر لیا تھا بہت کچھ کہ جی ملک میں تبدیلی آ جائے گی ادارے ٹھیک ہو جائیں گے پولیس عزت کرنے لگے گی عام آدمی کی تعلیمی نظام ٹھیک ہو جائے گا علاج میں اور کی سوالیات ملنے لگیں گی لیکن یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا اگر یہ سب کچھ بھی کہیں کچھ پرسنگ بھی ہوا ہوتا تو شاید لوگ اس مہنگائی کو برداشت کر لیتے مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ ہونے کے ویے سے اب حکومت غیر مقبول ہے وہ مقبولیت نہیں ہے حکومت کی جو ہونی چاہیے تھی سر پشکل حالات تو ہیں حکومت کی سر آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ دو سال اور کٹھن ہے ڈالر اور مہنگا ہوگا پیٹرون پرائزز اور زیادہ بڑھیں گی سر دے یہ دو سال آسان نہیں ہے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس دور میں اور اس ٹائم کے اندر اب تو نون لیگ نے بھی یہ کہہ دیا پی بلوس پارٹی ہر دور میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تو حکومت ملے تو ہم لیں گے حکومت آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن دور ایسا ہے یہ دو سال کا آپ کو یاد ہوگا آج تھی تقریبا سال ڈیڑھ سال پہلے چودری شجاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اگر چھے مہینے اور گزر گئے تو کوئی وزیراعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہ چھے مہینے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی ایک بار بھی نون لیگ کا تو یہ موقف رہا ہی نہیں ہے کہ ان ہاؤس چینج کی طرف ہو جائیں یا اسی حکومت کو ٹپل کر کے اور اپنا وزیراعظم لے کر آ جائیں وہ فریش الیکشن مانگتے ہیں پیپل فارڈی کا یہ ضرور موقف رہا ہے کہ ہم تحریک ادا میتماد لے کر آئیں پنجات میں اور حکومت کو چلتا کریں اور پھر فاقی حکومت کو چلتا کریں ان ہاؤس چینج لے کر آئیں مگر نون لیگ اس پر تیار نہیں رہی اور اگر آپ دیکھیں تو بیٹل فیلڈ میں اس وقت تحریک انصاف کے سامنے اگر کوئی ہے اپوزیشن تو وہ نون لیگ ہے تو نون لیگا تو یہ موقف پہلے دن سے نہیں رہا اور آپ دیکھیں گا کہ کوئی وزیراعظم بننے کو جو اس وقت تیار نہیں ہے تو یہ آگے بھی نہیں ہونے والا کہ کوئی ان ہاؤس چینج آئے بلکہ اب سے یہ باتیں ہونے لگی ہیں مفاقی دارالحکومت میں آپ لوگوں سے بات کریں یہاں بات کریں تو پتہ لگتا ہے کہ اپنا وقت پورا کرنا لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے مگر میں تو پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جمبوریہ کا تسلسل رہے اور اچھے فیصلے کر سکے یہ حکومت لوگوں کو ریلیو دے سکے پریشانیاں کم کر سکے کسی طریقے سے مگر ممکن نظر نہیں آتا ہے جو اقدامات ہو چکے ہیں حکومت کا جو طرز عمل رہا ہے اس میں مشکل نظر نہیں آتا حکومت بہت مشکل ہے خام صاحب کے انڈ پہ پرائیم نسٹر کے انڈ پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی ہو آپ کو نظر آ رہی ہے پریشانی تو بالکل ہے ایسا نہیں کہ پریشانی نہ ہو پریشانی ہے اور اس پریشانی میں ہی جو یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں آپ کو کیا لکھوئے یہ سوچے سنجھے اندر سے کیے جا رہے ہیں چیرمن نیپ کا معاملہ دیکھیں یہ بڑا سیریس معاملہ تھا اس کو حکومت نے جس طرح سے ہینڈل کیا اور پھر جو نیپ پانون میں جو ترامین کی ہیں اس کی وجہ سے نیپ کے ادارے کو جو کیوں ووٹ دیا تھا لوگوں نے احتساط کے لیے ووٹ دیا تھا احتساط کے لیے نیپ کا ادارہ تھا کون یہ قبول کرے گا کہ آپ جی پولیٹیشنز کو چھوڑ دیں آپ بیروکریٹس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ جی ان سے فیصلہ غلط ہو گیا انٹینشن ان کے غلط نہیں تھی بزنس بین بڑے بڑے جو حکومتی لوگوں سے مل کے سازباز کرتے ہیں ان کے لیے آپ ایک ونڈو کھول دیں تو آپ سب کو تو اس میں چھوڑ دیا ہے یہ فیصلہ ہوا یہ باکلا ہٹ کا فیصلہ تھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو نوٹفکیشن کا معاملہ تھا جو آج ہوا ہے اس میں دلے کیوں ہوا یہ باکلا ہٹ کے فیصلے ہیں یہ گھورا ہٹ کے فیصلے ہیں سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کرنا کیا ہے ورنہ حکومتوں کو تو اور مرکزی حکومت کو خاص طور پر پتا ہوتا ہے نا کہ یہ تاریخ ہے اس تاریخ تک ہمیں فیصلہ کر لینا ہے تو پہلے سے ہومورک ہوتا ہے ہومورک نظر نہیں آرہا بات میں تھا یہ جو فیصلہ ہونے جا رہا تھا پریزنین ہاؤس ہو یا اسپیکر ہو یا آپ کے اتحادی ہوں یا کچھ اور جو قریبی عمران خان کے عمران خان نے اس حوالے سے کنسلٹیشن ان سے تو یہ کی ہی نہیں تھی پوچھا ہی نہیں تھا حتیٰ کہ آپ کے جو گورنر صاحب ہیں سن کے ان لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں تھا تو پھر خان صاحب کس سے مشورہ کر رہے تھے امجاز بھئی آپ ماشاءاللہ سینئر صاحبی ہیں پھر وہ باتیں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے جن کے اوپر پھر ٹویٹر پہ تنقید بھی کرتے ہیں ٹارگٹ بھی کرتے ہیں پھر وہ لوگوں کی باتیں تو صحیح ہوتی ہیں دیکھیں نا ان معاملات میں کون مشاورت کسی اور سے کرتا ہے یہ تو دیکھیں یہ تو پیورلی ایک سٹریجک فیصلہ ہوتا ہے حضیر آزم کا استحقاق ہے لیکن ان کا انپوٹ ہوتا ہے انپوٹ آرمی چیف کا بھی ہوتا ہے آرمی چیزیں تو پھر ظاہر سی باتیں دیور قیادت کا بھی انپوٹ ہوگا تو یہ فیصلہ کیابنٹ میں لے کر آ جائیں اس میں بات کرنے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کیابنٹ کی اور اپنی پارلیوانی کمیٹی کے جو اجلاس کیے تھے اس میں انہوں نے صورتحال بتائی تھی کہ جی ہمیں ایک پیج پریں مشورہ تو کہیں نہیں تھا تو ہو سکتا ہے پرویس خڑک صاحب سے انہوں نے علیہدگی میں مشورہ کیا ہو یا سیکیورٹی مشورہ سے مشورہ کیا ہو مگر آپ بھی جاتے ہیں بہتر طور پر کہ ماضی میں بھی کبھی یہ فیصلہ اس طرح سے ہوئے نہیں کیابنٹ میں معاملہ لے کر آئیں گے اور کہیں بڑی مچھاورت ہوگی ایسے دوسری طریقے سے ہوتی ہی ہے میں آپ کو حتیٰ کہ بتا دوں کہ کافلی کے لوگ حتیٰ کہ اب نام اس کا میں کوٹ نہیں کر رہا کوٹ کوٹ یہ چیز نہیں کی جاتی حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے آخری میں یہ ان کے ساتھ بھی لڑے ہیں تو مطلب تو یہاں تک یہ باتیں مسو صاحب کی جاتی ہیں حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ بھی نہیں بتائیں گے جب امام میں جائیں گے کہ ہماری کارکردگی کیا ہے دو سال کارسہ ہے بڑا اسلام آباد کا بڑا ٹین سماؤل تھا بڑی مہربانی مسو صاحب آپ نے ٹائم دیا بڑی مہربانی آپ نے جو ہمیں وقت دیا اس ٹائم آپ کی بڑی مہربانی ملک کی جو صورتحال ہے آپ کو آپ کو پتا ہے کہ ایک تھا وہ بالاخر ہو گیا لیکن ایک صورتحال تو اپنی جگہ ہے ٹرسٹ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے اور ٹرسٹ جو ہے ابھی شیک ہوا ہے ملک کے جندر جو کی صورتحالت آنے ساموا انہیں سنگری دو اجازت